سینئر آرٹسٹ نعیم طاہر مارڈل ٹاؤن لاہور میں رہائش فزیر ان کی ساز تجاب امتیاز علی بھی اسی گھر میں رہائش فزیر رہے خود استقبال کیا فیض احمد فیض نے ان کی شادی کا سیرہ لکھا جسے نور جہاں نے گاہ کر سنایا تھا ریڈیو، فلم، تھییٹر سب کے اداکار رہے ریسرچ سکالر، ٹیچر اور ایڈمسٹیٹر رہے اتنے زیادہ کرداروں سے انصاف کرنا اور کسی ایک میں بہت آگے بڑھنا مشکل نہیں ہو جاتا دیکھیں اگر نیت ہو اور محنت کرنی آتی ہو اور جذبہ جو ہے وہ جنون کی حد تک ہو تو بہت سی چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں والد انسپیکٹر آف سکول جبکہ والدہ پہلی لیڈی مسلم ڈاکٹر تھی آپ نے خود سائنس پڑھی مگر آ آرٹس میں گئے یہ کیسے ہوا میرے والدین کو یہ شوق تھا کہ میں یا ڈاکٹر بنوں یا انجینئر بنوں میرے بڑے بھائی ڈاکٹر بنے میری بڑی بہن ڈاکٹر بنی مجھے میرا خال میں چھوٹا اور لارلہ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی آوارگی کی اجازت مل گئی تھی اور میرا جنون ایسا مجھے لے چلا کہ میں آہستہ آہستہ ڈرامے سٹیج جب گورنمنٹ کالیج میں آیا ہونا تو پھر یہ بہت زیادہ شوق بڑھ گیا تھا اس کے اوپر دلیب کمار اور ان کا کامنی کوشل کا عشق بڑا مشہور ہو گیا تو ہم فلمیں بھی دیکھنے لگ گئے آپ بھی تو کامنی کوشل پر عشق ہو گئے تھے جی وہ میرا پہلا عشق تھا کامنی یہاں آئی تھی تو میں نے کہا آپ بھی بیچاری اب تو خیر ان کی صحت اچھی نہیں ہے لیکن نہایت ہی نفیس خاتوں نے تو میں ریڈیو پہ جا کے تقریباً روزانہ روزانہ سے میرے مرحل رہا ہے ہر ہفتے آڈیشن دیتا تھا کیونکہ مجھے باہر پان والے نے بتایا تھا اندر تو ہم جا نہیں سکتے تھے کہ میں یہاں آڈیشن دے ہوئے ہیں تو جڑکے لڑکے پاس ہو جائیں وہ پھر ان کی آواز اوپر آ جاتی ہے لیکن ہر جمعیرات کو آڈیشن ہوتی تھی اور ہر پیر کو ملی چٹھی آتی تھی کہ آپ تو ناکام ہو گئے کتنی دفعہ ناکام ہو گئے کم از کم پندرہ بیچ دفعہ تو ناکام ہوا ہوں گا پھر کامیاب کیسے ہو گئے ہاں پھر کیا ہوا پھر میں نے ایک دن میں نے کہا میں ان سے پوچھوں جو صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھ میں کیا ایسی قلطی ہے چنانچہ جب میں نے جھانک کے دیکھا کہ لیسٹ وہاں کوئی سننے والا تو ہے نہیں وہ ایک لڑک بیٹھا ہے وہ سب کو نو 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 کر کے میں فارغ کر رہا ہے تو پھر میرا دل بہت ٹوٹا تو چونکہ پیسے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں چاہیے کے لیے تو ہمارا ایک گروپ تھا جس میں فضل کمال تھے میں تھا اور ایک دو اور لڑکے تھے تو ان سوچا ریڈیو کے بغیر تو پیسہ کئی سے نہیں ملتا تو ان نے نے کہا کہ تمہیں ایک کہانی لکھو میں ڈراما لکھتا ہوں فران نظم لکھے گا ہم ریڈیو میں ایک پروگرام اپنا یونیورسٹری میکزین پیش کرتے ہیں سحیل صاحب وہ ہم نے یونیورسٹری میکزین وہاں پیش کیا اب میں نے اپنی کہانی پڑھی وہ ذرا فنی سی کہانی تھی اس کہانی کا نام تھا اخبار میں اپنی تصویر چھپنے کے بعد یعنی پہلی دفعہ ایک لڑکے کی تصویر چھپ گئی ہے اور اس کو سمجھنا آتا ہے کہ ساری دنیا مجھے کو دیکھ رہی ہے تو وہ میں نے ایک فنی تھا اب وہ میں پڑھ کے فارغ ہوا ہوں تو سٹوڈیو کے دروازے پہ ایک نوک ہوئی اور کہا کہ اظہار کازمی صاحب اس زمانے میں ڈریکٹر ہوتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کو کہو نعیم طاہر کو کہ یہ مجھے مل کے جائے بہت اچھی بات ہے تھوڑی بار ایک اور نوک ہوئی اس کے بعد ایک اور نوک ہوئی مجھے چار پروڈیوسرز نے کہا کہ جانے سے پہلے میں ملنا دروازے کھل کے ریڈیو کیا ایک دم سے چاروں دروازے اظہار کہنے لگے کہ مجھے ہم یہاں بہت اچھا پڑتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں آپ کا لہجہ اچھا ہے آواز اچھی ہے تو آپ ڈرامے میں کام کریں گے تو میں ان کی شکل دیکھنے لگا کہ دیکھو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں اس کے بعد سے پھر میں ایک اوور نائٹ سمجھے کہ سٹاری ہو گیا تھا تقریباً دس سال کے تھے جب پاکستان بنا اس زمانے کی کون سی یاد ابھی تک تازہ ہے ہم لاہور آگئے تھے میں اوپر چھت پہ تھا تو وہ ایک سڑک ہے جو ممتاز دولتانہ کے گھر کے پیچھے سے ممدوٹ کی طرف جاتی ہے اور آگے دیور وہ ہمیں نے دیکھا کہ ایک آدمی قتل ہوا وہ پڑا تھا دوسری یاد ہے جب شاہرمی کو آگ لگی تھی گڑی شاہوں میں شاہرمی کی آگ کا دھما نظر آتا تھا اور تیسری یاد یہ ہے کہ میرے مامو امرسر میں تھے میٹ وولن ملز ان کے مالک ان کو آنا تھا تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی قافلے میں آئیں گے یا کسی ٹرین سے آئیں گے تو ہم ٹرین پہ جاتے تھے تو ٹرین کے بوگی کا جب دروازہ کھولتے تھے تو اس میں سے خون سٹیپس پر بہتا ہوا آتا تھا اور اندر لاشیں پڑی ہوتی تھی جس جرت سے لوگ یہاں آتے تھے قربانی دے کے اور بس ایک جذوہ تھا کہ ہم ایک ملک میں آ گئے ہیں جو ہمارا ملک ہے اور ہم اس ملک کو بنائیں گے بنا یا نہیں بنا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پاکستان میں فروغ فنون کے سب سے بڑے ادارے نیشنل کانسل آف ڈی آرٹس کے چیف ایگزیکٹیو رہے آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں فنون ترقی نہیں پاسکے سویل صاحب ہمارا ذمہ دار ہمارا شعور ہے ہم اپنے ہیریٹیج کی ویلیو نہیں سمجھتے جو آپ کو تاریخی ورثہ ملا ہے جو ہیریٹیج ہے اگر آپ اس کو نہیں سنبھالیں گے تو یتیمی رہیں گے اور یہ یتیمی ہی ہماری قوم کا ستیاناس کر رہی ہے ایک طرف تو انٹرٹینر رہے تفریح اداکاری اور تحریر کرتے رہے دوسری طرف ریسرچ سکالر جیسا سنجیدہ کام ملوحہ آفتی انڈس پہ پوری کتاب لکھ ڈالی یہ دونوں چیزیں کس طرح کر لیتے ہیں اچھا یہ ایک اور جستجو تھی جیسے بلشاہ کہتا ہے کی جانا میں کون تو میں جاننا چاہتا تھا کہ میں کون ہوں چنانچہ میں کچھ تاریخ کا مطالع کرتا تھا وہ سندھ تک پہنچا سندھ تک پہنچا اس سے آگے سندھ کی تاریخ پڑی تو دیکھا کہ میرا خاندان میرے والدین جو تھے وہ سندھ کے تھے میری والدہ کے کشمیر سے تھے تو میں نے درجہ بہ درجہ تاریخ میں پیچھے جانا شروع کر دیا اس جستجو میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس خطے کا قدیم نام جو تھا وہ ملوحہ تھا اور آپ اور ہم سب ملوحہ تاریخ کے حصدار ہیں آپ نے ڈرامے لکھے خود اداکاری بھی کی آپ کے سسر امتیاز علی تاج اور آپ کے زمانے میں بڑے میاری ڈرامے ہوتے تھے یہ پھکڑپن کیسے آ گیا آپ بھی بڑے مشکل سوال پوچھتے ہیں اب یہ ہو گیا کہ اس کے اندر پیسہ آ گیا پیسہ تو اچھی چیز ہے پیسہ بہت اچھی چیز ہے اگر اس کو صحیح استعمال کریں لیکن تھیئٹر میں اگر پیسہ نہ ہو تو تھیئٹر کرے گا کھون تھیئٹر میں پیسہ ہے اگر یہ پھکڑ بازی نہ کریں پھر بھی تھیئٹر میں پیسہ ہے میں نے محمد قوی خان کو بینک سے چھڑوایا ایلی اجاز کو ان سب کو میں نے کہا کہ یہ میری گیارنٹی ہے کہ ہم ڈراما کریں گے اور میں کسی نہ کسی نے تمہارے لیے اتنا پیسہ مہیا کروں گا کہ جو تنخواہ تم یہاں لیتے ہو پوری ہو جائے یہ جنونی تھے میرے ساتھ یہ شامل ہو گئے میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں میرا ایک ڈراما تھا آپ کی تعریف جو میں نے انیس سو باسٹھ میں شروع کیا تھا اس زمانے میں سو شو نہیں ہوتے تھے الہمراہ میں ہوئے تیس شو اس کے بعد سارے ملک میں میں یاسمین فیض صاحب کی بیٹی سلیمہ قوی خان اجاز علی اجاز یہ سارے ہم لوگ ایک ٹیم کے طور پر میلے ٹھیلوں تک میں کرتے رہے ٹکٹ بیچ کے اور الحمدللہ جو میں نے کہا تھا اس وقت تک جب تک ٹیلی ون آنے گیا ان سب کو اتنے پیسے ملتے رہے ٹکٹ بیچ کے میں خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے ان کی ڈائریکشن میں بھی کام کیا ہے یہ تھیئٹر کی بات ہے ایک تھیئٹر پلے تھا انار کلی اس میں میں نے ایک کردار ادا کیا تھا جس میں نے انتاہر صاحب نے خود اداکاری بھی کی تھی اور ڈائریکٹ بھی خود کیا تھا اور میرے خیال میں میری زندگی کی اس سے بڑی گرانڈ پرڈکشن میں نے نہیں کی موسیقی